اسلام علیکم نکال کر فیک دیں اور اس طرح کے پتوں کا پارٹ کو نکال کر رکھ لیں سب سے ایمپورنٹ بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ کلین اور واش کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ڈرشٹ ہوتا ہے نا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی جڑ میں مٹی بغیرہ جوتی بہت ہی زیادہ ہوتے تو اسے کم سے کم چار سے پانچ پانی میں نکال لیجئے گا تب ہی اسے کوکر کے اندر ڈالیں یا پہلے اسے واش کر کے ایک چھنے میں رکھ دے تاکہ جتنا بھی پانی ہے سب نکال جائے اور اسے سب سے پہلے میں نے اسے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد اسے میں کوکر کے اندر ڈال رہی ہوں تو اسے پہلے میں پانچ منٹ کے لیے کھول کر ہی پکاؤں گی کیونکہ یہ اوپر تک زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر تک ہوتا ہے تو جب یہ ہلکہ ہلکہ سا گھلنے لگتا ہے تو تب ہی یہ نیچے بیٹنے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی اٹھ کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور اس کو کوکر کی لیڈ لگا کے کم سے کم تین سے چار سیٹیہ لگانی ہے میڈیم فلم پر اور جب تین سے چار سیٹیہ آجا تب ہی اسے ایک چھنے میں نکال کر باہر رکھ لیں تاکہ یہ ایک شرپ پانی ہے سب نکل جائے اور جب اس کا پانی نکل جائے تب ہی اسے ہاتھوں کی سائتہ سے دباتے ہوئے اسے سارا پانی نچول لیں اور ایک مکسی کی زار میں ایک پائنٹ سا پیسٹ بنا لیں تو یہ دیکھیں میں نے بوئل ہوا ہوا بدوکو تھوڑے سا مکسی کی زار میں ڈال کر اسے ایک پائنٹ سا پیسٹ بنا لیا ہے اسے میں نے دو تیر بار ہی گھومائے تھا اور ایک منٹ میں ہی یہ شرپن کا تیار ہو گیا اب اس پیسٹ کے اندر ایک مٹی کٹے ہوئے ہرہ دھنیا تینچہ ہرمچ اور ایک چمچ لال مش پاودر ڈالے اور اسے ساتھ ایک چمچ نمک ڈالے اور ایک چمچ لسن کی پیسٹ ڈالے اور اس میں میں نے دو سو پچاس کرام بیسن لیا ہے اس کو بھی ایڈ کر دے اور اچھی طرح سے مکس کریں ایک آٹا کے طرح دو سا تیار کر لیں اور زیادہ سخت نہیں کرنا ہے بس ایک نورمل سوفٹ سا دو تیار کر لیں یہ دیکھیں ایک سوفٹ سا دو تیار کر دیا ہے اب اس کے لئے میں سائز کی بولس بنا لیجئے گا اور ایک پتی دے میں پانی کرم اور یہاں پہ میں نے لیمن سائز کی بول بنا بنا کر جب ہمارے پانی میں بول آ گیا تب ہی اس کے اندر ایڈ کر دیں اس بیٹر میں ہمارے بیس بولس بن کر کے تیار ہوئی ہیں جب تک کہ ساری بولس اوپر کی سائٹ دینے نہ لگے تب تک اسے پکا لینا ہے جب اوپر کی سائٹ بولس ساری دینے لگے تب ہی فلم کو آف کر گئے ساری بولس کو باہر نکال لیں اور پانچ منٹ کے لیے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تیار کر سکتے ہو تو اس طرح سے یہ میں نے تیار کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک بڑے چمت تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب تیل اچھا سے گرم ہو گیا تب ہی اس میں میں نے زیرہ ایٹ کیا اور جب زیرہ چٹک گیا تب ہی اس میں میں نے ساری کٹے ہوئے بدوئے کے کو ایٹ کر دیا اور دو منٹ کے لیے چلاتے ہوئے فرائی کر لیجئے گا جب ہمارے یہ کوفتے فرائی ہو جائے دو منٹ بعد اور کلر چینج ہو جائے تب ہی انہیں سارے کوفتوں کو باہر نکال لیجئے گا میں نے اسی کوکر کے اندر دو چمت تیل اور ایٹ کیا ہے اور دوئے تیل جب ہمارا اچھا سے گرم ہو گئے تب ہی اس میں میں نے ایک کٹی ہوئی پیاس کو ڈال دیا جب ہماری پیاس فرائی ہو جائی تب ہی اس میں 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 نے ایک پیاس کا پیسٹ ایٹ کر دیا اور ایک چمت میں نے لسن کا ایٹ کیا ہے ایک چمت لانمش پاودر ڈالیں اور ہافٹ سپون ڈالیں ہلدی پاودر اور ایک چمت ڈالیں نمک اور ایک چمت ڈالیں دھنیا پاودر جس پانی میں ہم نے کوفتوں کو بوئل کیا تھا اس پانی کو تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے اور مسالے کو پانچھے جی ملٹ کے لیے بھون لیں جب مسالہ اچھے طرح سے بھون جائے تب ہی اس پیسے سارے تیل کو نکال کر رکھ لیں ایک باول میں اور جو مپنا ہوا مسالہ ہے اس کی ریوی کے اندر سارے کوفتوں کو ایٹ کر دیں اور جو ہم نے تیل اتار کر رکھا تھا جب ہماری سبجی تیار ہو جائے گی جب ہی ہم اوپر سے اسے سرب کریں گے اور اس میں جب ہم نے کوفتوں کو بوئل کر آتا سارے پانی کو اس میں ایٹ کر دیں اور پانچ منٹ کے لیے پکائیں جب پانچ منٹ ہو جائیں پکتے ہوئے اور جب ہم نے تیل تیل اتار کر رکھا ہوا تھا اسی تیل کو اوپر سے ڈال دیں اور کچھ ہرہ دنی کی پتیوں کے ساتھ اسے سرب کریں بہت ہی ڈیلیشز اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتا ہے اس بار اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھنڈ کا موسم ہے یہ بہت ہی فائدہ مند دیتا ہے اور یہ بہت ہی گرم ہوتی ہے اس کی تاثیر تو اس بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں سب تر اس ریسپی کو انجائے کریں ویڈیو آپ کے لئے 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 لئے